اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھیں فوڈی سریڈی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی بنانا ٹارٹ ٹیٹن کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بنانا ٹارٹ ٹیٹن بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ ہوتا ہے جسے آپ ایزے ڈیزرٹ استعمال کر سکتے ہیں اور شام کی چائے میں اور ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیک کیجئے آئیے چلتے ہیں بنانا ٹارٹ لیٹن کے انگریڈینٹ کی طرف بنانا ٹارٹ ٹیٹن بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس میدہ ہے یہ میں نے 1.5 کپ میدہ لیا ہے جو کہ 150 گرام میدہ ہے اور اس کو میں نے اچھے طرح سے چھان لیا ہے اس میدے میں ہم تقریباً 75 گرام مکھن استعمال کریں گے اس کے علاوہ اس میں ایک انڈا ہے جس کی صرف سفیدی جو ہے وہ ہم اس کی استعمال کریں گے یہاں ہمارے پاس ایک وڈی سپون کریم ہے اس کریم کو بھی اس میدے میں ڈالیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ٹیپل سپون کے شگر ہے جس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک ہے اس کے ہم جو ایک وڈی ہے اس کو الیک کر لیتے ہیں ایک وڈی کو تھوڑا سا اس کو ہلکا سا اس کو بیٹ کر لیں گے ایک وڈی کو تھوڑا سا بیٹ کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو اس کو ہم نے میدہ چھان کے رکھا ہے اس کے اندر یہ تمام انگریریٹس ڈال دیں گے شگر کریم ایک وائٹ اور بٹر اس کو ہاتھوں سے ہلکا سا رب کر لیں گے آٹی کی جو ٹو ہے یہ بہت سموث ہو چکی ہے اب اس کو اس کے بال کے اندر جو ہے وہ میں اس کو رکھ دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریش میں رکھیں گے تاکہ کہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے دو تیار کرنے کے باعت آپ سب سے پہلے ہم اس کا کریمل تیار کرتے ہیں کریمل تیار کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس اس میں کیسٹر شگر ہے یہ میں نے تقریباً 75 گرام چاہا ہے یہ شگر کی ہے اگر آپ کیسٹر شگر نہ لیں اور اس کو پیسنا نہ چاہیں تو آپ دھنے دا چینی جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ لیمن جو سے استعمال کریں گے اس کے لابے اس میں میں نے محیر کیا ہوا ہے یہ دو ٹیبل سپون پانی دو ٹیبل سپون اس کے اندر پانی ڈالیں گے یہاں پین کے اندر جو ہمارے پاس شگر ہے یہ شگر اس میں ڈالیں گے اور اس کو اس کیرملائز کریں گے اب اسے اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹی سپون پانی ڈالیں گے اور صرف ایک ٹی سپون اس کے اندر لیمن جوز ڈالیں گے کیرمل تیار ہے بلکل لائٹ سا کلر اس میں آ چکا ہے اس کو زیادہ ڈاک کلر نہیں کریں گے اب اس کا چولہ میں بند کر دیتی ہوں جو کیرمل ہم نے تیار کیا ہے اسے ایک ٹاٹ پلیٹ میں ڈالیں گے اس ٹاٹ پلیٹ کو میں نے دو ٹی بسپون آئیس سے بہت اچھی طرح سے گریس کر دیا ہے یہ سارا اس میں پھیلا دیں گے جو بنانا ہمارے پاس ہیں ان کی اس طرح سے سلائس میں کٹنگ کر لیں گے تمام بنانا کاٹ لیا ہے اب ان بنانا کو جو ہم نے ٹاٹ پلیٹ ہے اس میں سٹ کر دیں گے تمام بنانا کو ٹاٹ پلیٹ کے اندر اچھے طرح سے سٹ کر دیا ہے دو کو فریش میں رکھا ہوئے تقریباً ایک ہنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے اس دو کی اب ایک بڑی سی روٹی بنا لیتے ہیں ایک بڑی سی روٹی تیار کر لی ہے اب یہ جو روٹی ہم نے تیار کی ہے جو بنانا ہم نے سیٹ کی ہے اس کے اوپر رکھیں گے جو روٹی ہم نے تیار کی ہے اس کو بنانا کے اوپر بہت اچھے طرح سے سیٹ کر دیا ہے اب اس کو بیک کندے کے لیے رکھتے ہیں یہاں دیکھ چیز درمیانی آنش پر تقریباً پچیس منٹ سے درم ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلے سٹینڈ رکھیں گے اور سٹینڈ کے اوپر یہ ہماری جو ٹارٹ پلیٹ ہے ٹارٹ پلیٹ سکتے گے ٹارٹ تک تیار ہو چکا ہے اس کے جو کنارے ہیں یہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب یہ بلکل تیار ہے اور اس کو میں آپ باہر نکالتی ہوں اس کو نکالنے کے لیے ایک پلیٹ اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو اب ہم اس کے سائٹ چینج کر دیتے ہیں بنانا ٹارٹ بلکل تیار ہے تقریباً ایک گھنٹے میں اس کو میں نے درمیانی آنش پر اس کو بیک کیا ہے اب اس کو پہلے تھنڈا کر لیتے ہیں ٹارٹ کے جو کنارے ہیں اس کے اوپر ہلکا سا میرے کریم کو بپ کر لیا ہے اس پر کریم ڈال دیں گے پوکو پاوٹر تھوڑا سا اسپائر ڈس پر دیں گے بنانا ٹارٹ ٹیٹن بلکل تیار ہے بہت ہی مزدار اور بہت ہی لزیز یہ بنانا ٹارٹ تیار ہوتا ہے اور بچوں کا یہ بہت ہی فیبرٹ ہوتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا مل سکے